پاکستان خاموش جو پچھلے تین چار سالوں سے میں اٹھا رہا ہوں اور اب تک اس میں کوئی خاص پیشرف نظر نہیں آ رہی وہ ہے مقبوضہ کشمیر میں پھسی تین سو ساڑھے تین سو سے زائد خواتین اور ان کے بچے جو شادی ہو کے یہاں سے مقبوضہ کشمیر گئی تھیں جن کے شہر یہاں پاکستان میں تھے اور عمر عبداللہ کی جانب سے یہ پالیسی اناؤنس ہونے کے بعد کہ یہ واپس آ جائیں اور ان کے تمام معاملات ٹھیک کر لیے جائیں گے یہ اپنی بی بی بچوں کو لے کے چلے گئے وہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں اپنے گھروں میں اپنے ماں کے پاس باپ کے پاس بھائی بہنوں کے دنیاں ہیں یہ جو لڑکیاں گئی تھیں ان کو دس سے پندرہ سال ہو گئے ہیں کسی کے والد کا انتقال ہو گیا کسی کی والدہ کا انتقال ہو گیا کسی کے بھائی بہنوں کی شادیاں ہیں کسی کا غم ہے یہ ان کی شکل بھی نہیں دیکھ سکتے یہ ان سے مل بھی نہیں سکتے اب جو خطرہ لاحق ہو گیا ہے جو حکومت نہیں سمجھ پا رہی جو حکومت نہیں سن رہی کشمیر کا دکھ تو ہمیں ہے جو کشمیر میں ہو رہا ہے اس کا بھی دکھ ہے لیکن کبھی سوچا ہے کہ کشمیر میں بسنے والے کشمیریوں کے ساتھ یہ صورتحال ہے تو جو پاکستانی خواتین اور ان کے بچے ہیں ان کے ساتھ کیا مستقبل ہوگا وہ دہشتگرد بنا دی جائیں گے ان کو دہشتگرد بنا کے خدا نہ خواستہ شہید نہ کر دیا جائے ان کے لیے مسائل پیدا نہ کر دیا جائے مزید مسائل پیدا نہ کر دیا جائیں ان کی ٹریولنگ ڈوکیمنٹس نہیں ہیں ان کے پاس ان کی کوئی پہچان نہیں ہے بھارت کے اندر کشمیر کے اندر ان کا کوئی رشتہ کوئی تعلق نہیں ہے وہاں سے اب ایسی صورتحال میں وفاقی وزارت خارجہ کو وزارت داخلہ کو جو آورسیز پاکستانی منسٹری ہے اس کو ایمان صدر کو اور وزیر آزم کو بار بار آگاہ کر رہا ہوں کوئی پر بھی لیکن میں تینک فل ٹو منسٹری آف آورسیز پاکستانیز کہ وہ ان کا جواب مجھے آ جاتا ہے کہ کوشش ہو رہی ہے باقی کسی کے پاس قائمی نہیں ہے وقتی نہیں ہے کیا ہو گیا اگر یہی کسی کے گھر کی وزیر کی یا کسی ایسے شخص کی بیوی یا ان کی بیٹی بہن ماں یا کوئی اور رشتہ ہوتا تو میں دیکھتا کہ حکومت پاکستان کیسے خاموش ہے ہم پچھلوں پر کنپیٹ کرتے ہیں ہم اپنے گریمانوں میں نہیں جھاگتے میرا سیاست سے تعلق نہیں لگی مجھے اتنا مجبور نہ کریں کہ مجھے پھر کھل کے بہت ساری باتیں کرنی پڑ جائیں یہ خواتین ماں فسی ہوئی ہیں یہ کسی کی ماں بہنیں بیٹیاں ہیں ان کے بچوں کا جو سو سے زائد بچے ہوں گے کم از کم یہ ساڑھے تین سو عورتوں کے تو ایسی صورتحال کے اندر ان کا مستقبل بچوں کا کیا ہوگا پاکستان بدنام ہوگا پاکستان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے ان کے ساتھ کیا صورتحال ہو رہی ہے یہ حکومت اندازہ بھی نہیں کر سکتی کیونکہ اسے پرواہ نہیں ہے ایسا نہ کریں جو وعدے آپ نے کی ہیں ان وعدوں کو پورا کریں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میرا سیاست سے طالب نہیں لیکن مجھے ایک دفعہ پھر آنا پڑا ان کے مسائل کو اٹھانے کے لیے کہ مجھے پاکستان کی عورتیں اور بچوں کو بچانا ہے ان کو آپ واپس وطن لانے کی کوشش کریں ان کو وطن واپس لے کے آئیں کیونکہ یہ پاکستانی ہے ان کی وہاں کوئی پہچان نہیں ہے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے ان عورتوں میں بہت سو کوئی طلاقیں ہو گئی ہیں لیکن اس کے باوجود کو اپنے طلاق شدہ شہر کے ساتھ رہنے پر مجبور ہیں کہ بہت جگہ جگہ ان کے ساتھ مسائل ہوں بچوں کی جو صورتحال ہے اس ان کی بھی یہی صورتحال ہے کئی عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں کئی انتقال کر گئی ہیں انتظار کر کے انتظار کر کے کہ پاکستان میں شاید ان کا کوئی پاکستانی بھائیو کڑاؤ اور ان کے لئے آواز ہوتا ہے شرم کا مقام ہے انتہا کی شرم کا مقام ہے اگر اب بھی احساس نہیں ہوتا تو پھر مجھے جو ہے دوسرے انداز میں مجھے ریکویسٹ کرنی پڑے گی یا مجھے مطالبہ کرنا پڑے گا اور اگر آپ نہیں سنتے پھر مجھے بہت جا کے بات کرنی پڑے گی کہ میرے ملک میں میرے لوگ نہیں سن رہے مجھے ان عورتوں کی اور بچوں کی زندگیاں بچانی ہیں تو آؤ میرا ساتھ دو کہ ہمیں ان کی زندگیاں بچانے کے لئے اتنا مات کرنے پڑے مجھے امید ہے وزیراعظم صدر پاکستان وزارت داخلہ وزارت خارجہ اور منسٹی آف آورسیس پاکستانی سے خدا اور رسول کے واسطے اس کے غور کریں اور بتائیں کہ کیا کر رہے ہیں نہیں تو پھر مجھ سے شکایت نہ کریں شکریہ یں گrån مجھے رسول مجھے coinced